نعرائے تحتیم نعرائے حیرائی نعرائے غوثیہ نعرائے غوثیہ نعرائے غوثیہ ساڑھے پیر ساڑھے پیر ساڑھے پیر ساڑھے پیر اب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گرہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا ہمارے اس ایوان کی بڑی بزرگ شخصیت محترم رشید صاحب کے والد صاحب ان سے منتمیس مہاری صاحب سے شکوہ پشریف لائیں اور رسول اکرم صدی اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حدیعی نات پیش کرنے کی صحابہ حاضر کریں غرم نم نمبر مائم پڑو کرو خدرت بھی ہے یہاں مجھو موسیقی 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 کی بارگاہ میں بلہائی حقیقت پیش کریں اسی دوران ہمارے پاس شاہ واضح اتابت حضرت علامہ مورنہ تاریخ محمود جامی صاحب ورجینیا سے بیرہ شریف کے فاضل ہیں اور حضور زیادہ عمد کے فیض یافتہ ہیں وہ تشریف لائے ان سے پہلے حضرت علامہ مورنہ رضاو دین صدیقی صاحب متضلہ حلالی ان کی تشریف آگے ہوئی اندین علماء اکرام کو محفلے پاک میں تشریف آگری پر دل کی اتھا کے علائنوں سے خوش شامدید کہتے ہیں جناب عظام نیر صاحب حضیعہ نار پھیش کرنے کی سہادت حاصل کرتے ہیں سبانہ 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 س سب سے پہلے حدیث پاک کی تجمہ باروالفی کرتے ہیں توڑے پڑھ سنے باندے سلاہتاں رولے نبلے نماز گزار میں اب توڑے جاگن ساریاں راتا ہوں بغداد شہر بھی کیا ہے نشانی بغداد شہر بھی بغداد شہر بھی بغداد شہر بھی سب سے پہلے بغداد شہر بھی 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 مولا یا صلیم سلم تائمًا آبادًا آلہ حرید بغداد شہر بھی 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 سید الکون ایدی واسطا قائم محمد سید الکون ایدی واسطا قائم والفری قائم من عربی وابن آجامی مولا یا صل تیرا سلم دائماً آباداً آلا حبیبیتا خیر الخلق قل ایمی مولا یا صل تیرا سلم دائماً آباداً آلا حبیبیتا خیر الخلق قل ایمی سید الکون ایمی تیرا سلم دائماً آباداً آلا حبیبیتا خیر الخلق قل ایمی یا ربی بل مصطفی بل للم قاصد آلا سید الکون ایمی مولا یا صل تیرا سلم دائماً آباداً آلا حبیبیتا خیر خلق قل ایمی اللہ علیہ وسلم بڑے لوگوں نے تصفف کے معانی اور مطالب پر اپنے اپنے انداز میں روشنی ڈالی بڑے لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں تکلم ریزی کی اپنے قلم کو حرکت دی مگر رضو سید نغوث پاک رضی اللہ تعالی نے جس انداز میں تصفف کو بیان فرمایا وہ ان کی اپنی ہی انفرادیت ہے آپ فرماتے ہیں کہ لوگو تصفف کے لفظ کے اندر بڑی سننے والی بات ہے تصفف کے لفظ میں چار حرف پائے جاتے ہیں روحانیت اس میدان کو تصفف کہتے ہیں روحانیت کے میدان کے اندر فروغ پانا اس میں چلنا اس تصفف کے لفظ میں چار حرف ہیں تے ہے سواد ہے واو ہے اور فے ہے فرماتے ہیں تصفف کی تے سے مراد ہے توبہ کرنا سب سے پہلی بات فرماتے ہیں تصفف کی تے سے مراد توبہ کرنا ہے اس راستے پر چلنے کے لیے سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ بندے ظاہر میں باطل میں ہر انداز میں اللہ کی مرادہ میں تائر ہو توبہ کرنا اور تصفف کی تے کے بعد کیا آتا ہے سوال اور سوال کا مطلب ہے من کی صفائی کر مانکو جو کیا ہے سوفی صاحب آگے سوفی صاحب نام رکھے منا پھلاں سوفی صاحب سوفی کا مطلب کیا ہے جو تصفف کے میدان میں چلتا ہو سوفی کا مطلب ہے جو ظاہر کی پاک ہو جس کا باطل کی پاک جس کے اندر نہ حسد ہو نہ بغض ہو نہ کینہ ہو نہ تکبر ہو نام سوفی رکھا ہو اندر سے مطلب دان سے بڑھا ہوا تو وہ سوفی نہیں ہو سکتا ہے سوفی سوفی کا مطلب ہے صاحب سوفی صاحب سے نکلا ہے تو تصفف کی تے سے مراد توبہ کرنا ہے تصفف کی سواد سے مراد من کو صاحب کرنا ہے جب توبہ بھی کرنی جب من کی صفائی بھی ہو گئی تو تصفف کی واو آتی ہے اور واو سے مراد ہے ولایت پھر رب کی بوسیتی پھر ولایت مصیب ہوتی ہے تصفف کی تاں سے مراد توبہ کرنا تصفف کی سواد سے مراد یہ آپ سببہ یاد کرنے یہ غوث پاک کا بھی جا ہوا سبب ہے یہ حضور غوث پاک کا دیا ہوا سببہ کا لوگ بڑے بڑے تقریلیں بڑے بڑے اپنے اپنے انداز میں کرتے ہیں لیکن غوث پاک نے سمندر کو پوزے میں مل بھرما دیا تصفف کی تاں سے مراد توبہ کرنا ہے سواد سے مراد من کو صاف کرنا ہے باؤ سے مراد من کو صاف کرنا ہے جب توبہ بھی ہو گئی من بھی صاف ہو گیا ولایت رب کی دوستی بھی مل گئی انسان ولی ولی بھی بن گیا تو پھر تصفف کی فیر آگیا اور فیر سے مراد کیا فیر سے مراد ہے فنافل مرشد ہو کر فنافل غوثِ آزم ہو جانا اور فنافل غوثِ آزم ہو کر فنافل مصطفا ہو جانا اور فنافل مصطفا ہو کر فنافل خضا ہو س俩 between اللہ تعالی اللہ سبحان اللہ سمو کی فیر سے مراد فنافل مرشد ہو کر فنافل غوثِ آزموجہ جانا فنافل غوث cancer فنافل مصطفا ہو جانا اور فنافل مصطفا ہو کر فنافل Content لگنا فنافل دلہ کے مقام پر پہنشتا ہے تو کان سکاں کام آتا ہے پھر بقول بابا بھلے اشارہ کو سنا اللہ بابا بھلے اشارہ میں تکر کیا بھماتے ہیں جے تنوں میں واہر دھوڑا تے لیرے اندر کون سمانا جے تنوں میں اندر دھوڑا تے پھر مقید جانا سب کدھ دھوڑے سب بیٹھ دھوڑے تنوں سب تو پاک بچانا میں بھی دھوڑے تے توں بھی دھوڑے پھر بھلا کون دھوڑے ہمارے تنبیل ہمارے رسال ہمارے حیدری ہمارے موسیٰ یا موسیٰ یہ اصفات اللہ تعالیٰ کی فیضان کی اپنے چلک آپ کو بتائی ہے بہت اور ابھی علماء اکرام ہمارے قرمان آنکھوائیں گے تو وہ کتابات کریں گے اپنے اس نے انداز میں محترم عزلت علامہ مولانا تاریخ محبور جامی صاحب دھوڑ بھی پڑھتے ہیں کتاب بھی کرتے ہیں اپنی چوائس کے مطابق جو چاہے کریں ان کو ان دعوت دیتے ہیں کہ مائک پر جلوہ فروض خشیف کہیں بوں نہیںوکم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم الحمد للہ و بالعالمین مراقبت للمتقین صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور تو کوئی اپنے داموں میں کوئی خاص بات نہیں بس یہ عزاز حاصل میں کہ زندگی کی چاندی بڑی ہیں درے جیوہرومت پہ گزاری ہیں زندگی کے چاند دنبیں زندگی کے چاند سار میں سعید یع対د زیادہ آمد پہ گزاریں آج کی ساری معافل پاک ہو اپنی پاک بارگاہ میں مقبول اور منصور فاللہ برادرانہ اسلام تصوف کیا ہے تصوف سے کیا ملتا ہے یہ علامہ دیان کریں گے ہم آنگ لوگ جو یہاں آتے ہیں ہمیں کیا ملتا ہے ایک بزرگ لاہور سے چلے گجرہ والا میں ایک مرید سے ملنے جا رہے تھے دالگرہ بزار سے گزرتے گزرتے گاڑی ذرا آہستہ ہوئی لوگ مسروف تھے سڑک آگے سے بیزی تھی لوگ رش زیادہ تھے آپ کی گاڑی بھکی ہوئی تھی چھٹکی ذرا ہوتی ہوئی تھی ایک مانگنے والا فقیر درویش آپ کی جوڑی کے پاس آیا اس نے کچھ سوال کیا آپ نے اتھیجنی پہ پیسے رکھ دی جب وہ جانے لگا تو آپ نے کہا بیٹا اللہ کی رام میں تو بھی کچھ دیا گا اللہ کی رام میں تو بھی کچھ دیا گا آپ کے الفاظ میں یہ تاثیر اور یہ اثر تھا کہ وہ جب لے چکا تو اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی بیٹا تو بھی کچھ اللہ کے نام پہ دیا گا اس نے یہ کیا کہ صرف پانچ روپے کی جلیبیاں خریدی اور لے کے ایک نکر پہ کھڑا ہوئے اب وہ دیکھ رہا تو دیکھ رہا گھون تو کسے دوں اب کس کو میں یہ دوں اب میں تو خود مانگنے والا ہوں اب وہ کھڑا ہے اس نے دیکھا کچھ مجدور آ رہے اس نے کہا یہ جلیبیاں مجھ سے لے لو تم لوگ کھا لو جب وہ جلیبیاں لے چکے اس کو بڑا دل میں شرور ہوا کہ آج میں نے بھی اللہ کی رام میں کچھ دیا جب وہ شام ہوئی اسے پتا چلا وہ جو بزرگ آئے تھے وہ فلاں آدمی کے گھر پہ ٹھہرے ہوئے اب یہ ان کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور جا کے کہنے لگا حضور آپ نے حکم فرمایا تھا تو آپ کے حکم کے مطابق آج اس طرح میں نے مانشروع کی جلیبیاں اللہ کی رام میں تقسیم کرنی ہیں آپ میرے لئے دعا فرمائیں اب وہ مزرگوں نے جو بات کہی آپ نے فرمایا بیٹا تجھے منگتے سے داتا بنا دیا آپ تجھے ہو کیا رہا تجھے منگتے سے داتا بنا دیا اب تو اس سے اور زیادہ آگے کیا چاہتا ہے یہ لوگ منگتے کو داتا بنا دیتے جو ان کے در پہ آتا ہے پھر وہ لٹانے والا بن جاتا ہے میں صرف ایک فرمان ارض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں جناب پیرانک پیر جناب پیر رہو سے دستگیر جناب رہو سے پاک رحمت اللہ آپ کا فرمان ہے ہر وہ حقیقت جس کی تصدیق شریعت سے نہ ہوتی ہو مزند کا ہے ہر وہ حقیقت جس کی تصدیق شریعت سے نہ ہوتی ہو وہ بے دین ہی ہے آپ نے فرمایا اے لوگو کتاب اور سنت اللہ نے تمہیں دو پڑ آتا کیے ہیں ان کے ساتھ اڑ کر اللہ کی بارگاہ میں جاؤ اور آپ کے الفاظ ہے آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں اللہ کی بارگاہ میں تم ایسے پہنچنے چاہئے کہ تمہارا ہاتھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ آپ نے فرمائے میری ساری زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ تم جتنے مصطفیٰ کریم کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے اتنے رب کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے اس لیے ان لوگوں کا پیغام اللہ کی راہ پر رانا ہے اللہ کے در پر رانا ہے علماء بیان کریں گے علماء آپ کو جو ہے ان کے فضائے سناتے چلے جائیں گے میرے سیدی حضور زیادہ لوگوں جو ارس کی تقریب ہے اس میں ضرور جائر ہو یہ جو ارس کی تقریب ہوتی ہے یہ راٹھا چاری کی تقریب ہوتی ہے آپ سے عرض کیا گیا حضور یہ راٹھا چاری کی تقریب کیا ہوتی ہے آپ نے فرمایا ہمارے گاؤں دے ہاتھوں میں جب کسی انسان کی کسی آدمی کی شادی ہوتی ہے تو پھر آخری دن وہ یہ کرتا ہے اپنی دلہن کو بھٹھاتا ہے اور پھر پورے علاقے کے جتنے مگتے ہوتے سب کو بلاتا ہے اور پھر اپنی دلہن سے بار بار کے وہ لوگوں کو نقضی دیتا ہے لوگوں کو مان دیتا ہے اسی طرح جب ارس کی معصول ہوتی ہے اللہ صاحب ارس کو بٹھاتا ہے پھر جو بھی منتا آتا ہے اللہ اس کی جھوڑیاں پھاتیتا ہے پھر جو بھی منتا آتا ہے اللہ اس کو نامراد نہیں لٹاتا ہے پھر جو بھی منتا آتا ہے وہ بامراد ہو گئی جاتا ہے پھر جو بھی منتا آتا ہے وہ اپنے دامن براد کو بھائکے جاتا ہے اس لیے ہم بڑی سعادت کے میں آنا کہ مجھے کوئی خواہد شاہ صاحب کو تب پتا چلا جب میں ادھر آ رہا تھا تو شاہ صاحب نے مجھے حکم دیا کہ آپ بھی آ جائیں میں کوئی دعوت خاص نہیں تھی نائم میرا کوئی پروگرام تھا لیکن علامہ رضاقی صدیقی صاحب آپ کا کل بیان بھی ہے باٹی مور میں تو میں حاضر کو آگے چینے آپ کی خدمت میں حاضری بھی ہو جائے گی اللہ میری حاضری کو آپ سب کی حاضری کو اپنے پاک بارجام میں پورا مددر فرمائے چونکہ نات کا حکم ہوئا ہے تو میں ایک نات کے دو دین اشار پڑھوں گا آپ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے صدیقی صلیقی 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 اتنے افراد ہیں اس طرح درود پاک نہیں پڑھا جا رہا محبت سے درود پاک پڑھی ہے میرے آنے زیادہ رات نہیں پڑھ رہا ہے محبت کے ساتھ مددر پاک پڑھ لیجئے صلیقی 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 زرے اس خاک کتاب اندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالیں اتارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالیں اتارے ہوں گے زرے اس خاک کتاب اور بوے گل اسے لیے پھرتی ہے چھپائے چہرہ بوے گل اسے لیے پھرتی ہے چھپائے چہرہ جس جگہ آپ نے نالیں اتارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالیں اتارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالیں اتارے ہوں گے اللہ انتارے ہوں گے جب آپ نے نالیں اتارے ہوں گے سہارے ہوں گے سر بھلا ہم تو فکت سہارے ہوں گے زہرے ہوسے خان کی کنے لوگ تو لے سیکن چلے حسن عمل روز ہی سا سر بھلا ہم تو فکت سہارے ہوں گے سہارے ہوں گے سہارے ہوں گے زہرے ہوسے خان کی کتاب سہارے ہوں گے سہارے ہوں گے زہرے ہوسے خان کی کتاب سہارے ہوں گے سہارے ہوں گے در پھریدی کا لکھا ہوا ناتیا کلام نناب رامی صاحب اپنے حسین اعلاس پر پیش کر رہے تھے خسبو ہے تو عالم میں تیری اے گھلے چھیتا کس مو سے بنا ہوں تیرے او صاف امیدہ سیرت ہے تیری چوہرے آئینہِ تبدیب روشن تیرے جنگوں سے جہانِ ہلو دیتا تو روحِ زمن رنگِ چمن عدبِ بہاران تو حسنِ سخن شانِ عدب جانِ قصیدہ اور مزمر تیری تقرید میں عالم کی بلائی میرا یہی ایمان ہے یہی میرا حقیدہ حضرتِ گرامی محترم ڈابی صاحب نے بڑے حسین انداز کے اندر کلمات بھی اچھاٹ فرمائے اور ساتھ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت بھی پیش کیا اب میں اپنے سنا خان نناب محترم محترم حسن مغل صاحب ان سے منتبس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں حسن مغل حضرت علیہ السلام کی بارگاہ میں حدیعہ نات پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں حسن مغل حضرت علیہ السلام کی بارگاہ میں حسن مغل حضرت علیہ السلام کی بارگاہ میں مجھ کو در پیش ہے پھر مبارک سپر کافلہ پھر مدینہ کا تیار ہے مجھ کو در پیش ہے پھر مبارک سپر کافلات مدینے کا تیار ہے نیتیوں کا نہیں کوئی توشا فقط نیتیوں کا نہیں کوئی توشا فقط میری جوڑی میں حشکوں کا اکھائے رہے تیرا سانی کہاں شاہ کونوں مکام اور مجھے سعاصی بھی امت میں ہوگا کہاں چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مغر چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مغر اور سر پر گناہوں کا انبار چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مغر ہر سر پر گناہوں کا انبار ہے اور جرم اسیاں پہ اپنے لجاتا ہوا اور عشق ندامت بہارتا ہوا جرم اسیاں پہ اپنے لجاتا ہوا اور عشق ندامت بہارتا ہوا چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مغر اور عشق ندامت بہارتا ہوں مدینے کی جانب مغر اور سر پڑا ہوں مناہوں کا انبار ہے مجھے کو کر پیش رہت مبانک سپڑے آپ کے لاؤں مدینے کی جانب مغر ابھی ماشاءاللہ ہماری سمیتن میں کچھ اور نہیں مہمانان گرامی تشریف لائے ہیں کچھ عصہ پہلے محسن چودری اصحر صاحب ان کا نشار ہو گیا تھا محسن مکرم ہماری کمیونٹی کے بہتے نیڈر تھے اور اس کمیونٹی کے دیگر پرومیننٹ پرسنیلٹیز میں سے عزیز باٹ صاحب تشریف لائے ہیں ان کو تشریف آوری پر ہم دل کی اتھا گیرائیوں سے کچھ کچھ آمدیت کہتے ہیں نیا فیاس صاحب کی آمد ہوئی ان کو جین آیانوں کہتے ہیں اور رانہ سعید صاحب کو بھی ویلکم کرتے ہیں اتنے بھی مہمانان تشریف لائے ہیں ہم دل کی اتھا گیرائیوں سے مرحبہ ویلکم اور کچھ آمدیت کہتے ہیں اور آپ تمام اتواقوں میں بلک کرتے ہیں میں بارے دیگر ارز کروں گا کہ بیداری کا ثبوت دے نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ تحدیر نعرہ ہیڈری نعرہ غوثیہ ساٹھے پیر ساٹھے پیر ساٹھے پیر جناب نیو یورٹ کے سب سے پرانے نات خان بلکہ پانی نات خانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے عزت مہار جناب خان فیاس خان صاحب ان سے میں منتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بابا نات خانوں میں کہہ سکتے ہیں اس علاقے میں نات کی دنیا میں اپنا ایک مقام ہے ان کا ماشاءاللہ اور سب سے پہلے لیزبانوں میں بھی یہ شامل ہیں خان فیاس خان صاحب سے منتمس ہوں کہ مائد پر چلوا فروز سلوہ علیکہ جاہم 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 آیا آیا آرا آآآآ виде آآآť مدہ سرائی کے لیے جانا ہے مدینے میں گدائی کے لیے یا رب ہو ادا مجھ کو غلامی کی سند درباری رسالت میں رسائی کے لیے اپنے جلووں سے اپنے جلووں سے میرے گھر کو سجاتے جاتے ہیں اپنے جلووں سے میرے گھر کو سجاتے جاتے ہیں حسرت کاش میرے دل کی مٹاتے جاتے ہیں شب مہراجی کہتے تھے سبی بھور ملک 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 خیال ملک 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 میرے غم کھانے میں آپ یا جاتے کسی شب میرے غم کھانے میں قید ہجران سے میری جان چھوڑاتے جاتے مارے تکبیر مارے رسال کر کے سے تشنہے دیدار پہ ایک جشم کروں دل کی اجری ہوئی بستی کو بساتے جاتے دل کی اجری ہوئی دیکھتے کتب اگر شاد شفاحت ان کی دیکھتے دیکھتے کتب اگر شاد شفاحت ان کی ہم گناہ گار بھی ایک دھوم مچاتے جاتے اپنے جل کو سے میرے دیکھتے گھر کو سجاتے جاتے دیکھتے چلو جائے سلام علیہ سلام علیہ سلام سلام علیہ سلام علیہ سلام علیہ سلام علیہ سلام علیہ سلام علیہ سلام سلام علیہ سلام علیہ سلام علیہ سلام سلام علیہ سلام علیہ سلام علیہ سلام علیہ علیہ حسن کے لادلے کی پوچھتے ہو کیا سفت مجھ سے گرانا ہے سخی سارے کا سارا غوثِ آدم کا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بلہائی عقیدت پیش کیا اور پیران افیر دستگیر حضور سیدن عباسِ پاک رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ودیعہ منطبت پیش کی اسی دوران ہمارے کمیونٹی کی بڑی معزز سخصیت جنارڈ ڈاکٹر عبدالواحد صاحب جو محافلِ پاک میں لنگے دنی کی طرف سے تقسیب ہوتا ہے وہ تشریف لائے میں انہوں نے خوش شامدید بھی کہتا ہوں ہوں اور ان سے منطبت ہوں کہ اسٹیٹ پر جلوہ فروز ہوں اور آپ ڈاکٹر عبدالواحد صاحب سے دل دماغ سے اسٹیٹ پر تشریف لائیں اور ابھی تھوڑی دیر پہلے محترم شاہ صاحب کو ایک ایس ایم ایس آیا ہے کوئی میسیج آیا ہے ہماری اس میپل میں ایک صاحب بیٹھے ہیں ان کے کوئی آگے دوست ہیں تو ان کے آگے دوست ہیں ان کو ابھی کچھ دیر پہ نہیں اللہ پاک معاف فرمائے کینسر ڈائیگنوز ہوا ہے اور ان کی باڈی میں کوئی بیس ٹیموں پر کینسر ہے اب سارے دن سے دعا کریں جوہر غصہ پاک کی یا مشہریت کا صدقہ اللہ پاک ان کو شفاہ اللہ پاک سب بیماروں کو شفاہ کاملہ اللہ پاک شدن عبدالواحد صاحب مارے بڑے پیارے شخصیت ہیں ان کی آگے دوست ہیں انہوں نے بتایا ہے ہم دعا بھونے اللہ پاک بھونے اللہ پاکوا میں سیتہ نستی عطا کرنا حضور غوث پاک کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے تقدیریں بھی بدل جاتی ہیں ایران اکریم دستگیر کی بارگاہ سے تقدیریں بھی بدل جاتی ہیں ابھی میں آگے خطاب تضاوہ بودت رکھیں ایک باتیں آپ کو گناتا ہوں شیخ عبد الرحمن تفسون جی رحمت اللہ تعالیٰ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی دور میں ہوئے ہیں انہوں نے حضور غوث پاک کے ایک مورید سے فرمایا انہوں نے کہا کے لئے آپ کے غوث پاک کا آپ لوگ کہتے ہیں بڑا چرچہ ہے بڑا چرچہ ہے زمینوں پر بھی اور آسمانوں پر بھی اور آسمان پر انہیں بازِ اشعب کہا جاتا ہے شاہبازِ لا مکانی آپ انہیں کہتے ہیں غوثِ عظم رضی اللہ تعالیٰ نے کو شیخ عبد الرحمن تفسون تفسون بھی غوث پاک کے ہم اثر ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ کے غوث پاک کا اتنا چرچہ ہے مگر مجھے چالیس سال ہو گئے میں تقدیر کے دروازے پر میٹھا ہونا ہوں میں نے ایک مرتبہ بھی جن کو آپ غوثِ عظم غوثِ عظم کہتے ہیں ان کو ایک مرتبہ بھی تقدیر کے دروازے کے اندر گزرتا ہوا نہیں دیکھا آپ کیسے ان کو غوثِ عظم غوثِ عظم مانتے ہیں مورید کو یہ بات کی مورید چھوڑا پریشانک سا فضل ہو گئے کہ یہ ایک تو ہے ساڑھے تلیس سالہ انہ میں ہی مرتبہ ادھر وہ سوال ذہن میں لے کر بڑا مرتعش اور بڑا مسترم ہو کر بغداد کی طرف روانہ ہوا ادھر شہنشاہ بغداد نے فرمایا ہمارا ایک مورید مایوس ہو کر اور ذہن میں سوال لے کر آ رہا ہے موریدوں کی ایک جماعت کو جواب دے کر روانہ فرمایا جواب دے کر روانہ فرمایا اسے راستے میں لیا فرمایا آؤ چلتے ہیں شیعہ عبد الرحمان تفسون جی کے پاس وہاں بیٹھ کر بات ہو جب شیعہ عبد الرحمان تفسون جی کے پاس پہنچے تو انہوں نے فرمایا کہ حضور غوث پاک نے انشاءال فرمایا عبد الرحمان تفسون جی تو چالیس سال سے تقدیر کے دروازے پر بیٹھا ہے اور تجھے معلوم ہے کہ تقدیر کے اس محال کے اندر کون بیٹھا ہے اندر کون بیٹھا ہے یہ جو ہر ہفتے بلیوں کو خریلتیں اور جھپے تقسیم ہوتے ہیں یہ اندر سے کون بیجتا ہے وہ شہنشاہ بغداد غوث آزم ہی تو ہے اور آپ فرماتے ہیں تقدیر کے محال کا صرف ایک دروازہ جس کے آگے تم بیٹھا ہے اس کے علاوہ تجھے کیا معلوم کتنے اور دروازے ہیں جہاں سے غوث البراء کا آنا جانا لگا ہے یہ مقام حضور سے کہتا ہے غوث الازم شیخ عبدالقادر جیلالی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوکا اب میں خاجہ نظام الدینعولیاء محبوبِ الٰہی حضور غوث پاک کو بھی محبوبِ الٰہی کہا جاتا ہے خاجہ نظام الدینعولیاء رحمت اللہ تعالیٰ کو بھی محبوبِ الٰہی کہا جاتا ہے تو میں اس حوالے سے کیونکہ یہ ٹوفیق ہم نے رکھا تھا ہمارے نہائیتی معزز اور محترم مہمان حضرت علامہ مولانا رضا الدین صدیقی صاحب جو کہ فیرد یافتہ ہیں بیرہ شریف کے ان سے ملتمیس ہوں گے ان تشریف لائیں اور خوضہ نظام الدین اور نیار رحم اللہ تعالیٰ کے حوالے سے گفتگو فرمائیں جناب حضرت علامہ مولانا رضا الدین صدیقی صاحب مدد اللہ علی خطاب دل پذیر فرماتے ہیں نعرہ چقدیر نعرہ رسال شان اولیاء الامرہ 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 اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد محمد شمی ڈاکٹر آفد باہد صاحب عامائی دین محترم علماء اکرام رادا محمد طبا مجھے حکم ملا ہے کہ میں حضرت برو الہی خاجہ نظام دین اور علیاء رحمت اللہ کی شخصیت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے بوشت بزار کریں اتباق سے چونکہ جو مجھے حالت سفر ترپیش ہے اور اس کو تبھونا دستر سو نہیں ہے جو باتیں میرے ذہن میں ہیں ان میں سے کچھ باتیں میں آپ کی بوشت بزار کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان اور دیارے کاملیوں کی صورت میں اس امت میں جاری و ساری ہے اور یہ انشاءاللہ طلق ہے عمد تک جاری و ساری ہے حضرت محبوب سبحانی شیخ عبدالقادش بیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اور حضرت محبوب الہی خواجہ سید نظام علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ امت کے بڑے جلیل القدر اور یہاں میں سے ایک ہے حضرت شاہ محمد غوثی رحمت اللہ علیہ شاہد فرماتے ہیں شاہ محمد حضرت غوث علی شاہ کرندر پانی بطی رحمت اللہ علیہ کہ اس امت میں ہزاروں اور یا ہوئے لیکن محبوبیت کے جس مقام پر محبوب سبحانی حضرت شیخ عبدالقادش بیلانی اور محبوب الہی خواجہ نظام علیہ پہنچے ہیں وہاں کوئی اور ولی بھی نہیں پہنچے یہ دونوں حضرات ایسے ہیں جو کہ محبوب ہیں حضرت شیخ عبدالقادش بیلانی محبوب سبحانی ہے اور حضرت خواجہ نظام علیہ محبوب علیہ اور یا کے حلقے میں ان کی محبوبیت مسلم ہے اور انہیں بڑی عزت اور تقریم سے دیکھتا ہے اصل میں ہر ولی کا ایک اپنا تصرف ہے مقام کرامت ہے اللہ سے اس کا ایک قرب ہے برے صغیر پاک و ہند میں جہاں سے ہمارا تعلق ہے خاص طور پر جن لوگوں نے دعوت اسلام دی اسلامی تحزیب کو متاثر کیا اسلامی تحزیب کی صورت بری کی ان میں بڑا نمائن تریمہ حضرت سلطان المشائق خواجہ ضریض البقش محبوب الہی حضور نظام الدین اور یا رحمت اللہ علیہ کا ہے حضرت نظام الدین اور یا رحمت اللہ علیہ کا تعلق سلسلہ آلیہ چیشتیہ سے ہے اور چند باتیں جو اس سلسلے کا مزاج ہے اس کے حوالے سے میں گوشت گزار کروں گا تاکہ یہ بات سامنے آ جائے کہ حضرت نظام الدین اور یا رحمت اللہ علیہ کے کام کی اور ان کی شخصیت کی اہمیت کیا ہے تصرف کی کتابوں میں ایک روایت ہے جسے کہتے ہیں خرقہِ مہراجیہ کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ فکر و خاص میں بانیاب ہوئے مہراج کی قرار جہاں بے شمار انگینت نعمتیں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی وہاں فکر کا ایک خرقہ بھی آپ کو عطا ہوا اور یہ ایک روحانی معاملہ ہے ایک روحانی راز ہے اور حضور سے ارشاد ہوا کہ جس کا جواب اس کول کے مطابق ہوگا یہ خرقہ اس کی نعمت ہے حضور جب دنیا میں واپس تشریف آئے اپنے اصحاب سے آپ نے پوچھا کہ اگر ایک نعمت باطنی ہمیں دی جائے تو تم کیا کروگا ہر ایک نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق جواب دیلو یاد رکھیں کہ آج جب اس قسم کی بات ہوتی ہے تو لوگ ایک فضول میں بحث میں پڑ جاتے ہیں اور آپس میں فضیلت اور تفضیل کا کی بحث چڑھ دیتے ہیں یہ ایک ایسے رویے ہیں جو کہ فارل لوگوں کی رویے ہیں یہ جن کو کوئی کام نہیں ہے یا جن کو کوئی فہم نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے ہر صحابی کو اس کے ذوق اور ذوق کے مطابق خیرات ملی اور ہر صحابی حضور کی ایک نعمت کا وارث ہے جس میں کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں ہے وہ خاص نعمت اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے اور ہر صحابی کو ملی ہے اور اس میں اس کا کوئی تقابل نہیں ہے عارفین لکھتے ہیں کہ جو ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء حضور سے پہلے آئے ان میں سے ہر ایک گویا کے ایک وصف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ تھا اپنے اپنے زمانے میں اور اسی طرح حضور کے صحابی بھی ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں اور ہر صحابی ایک خصوصی وصف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ اسی طرح اس امت میں ایک لاکھ چوبیس ہزار اولیاء قیامت تک قائم رہیں گے اور سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت کی وراثت کو قیامت تک آگے بڑھتے ہیں اس لیے کوئی نہ صحابہ میں تقابل کی ضرورت ہے نہ انبیاء میں ضرورت ہے اور نہ اولیاء میں ضرورت ہے ہر ایک کا ایک اپنا مقام ہے اور اللہ رب العزت کے محبوب سے اس کا ایک تعلق ہے خرقہ فقر کی بات ہو رہی ہے اوہ کہ یہ کس کے نصیب میں آیا حضور نے اصحاب کو بلایا سب نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق دیا حضرت علی مرتضی کرم اللہ بلہ قریب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے یہ نعمت پاتنی نصیب ہوئی میں بندگان خدا کی پرنا پوشی کروں گا حضور نے فرمایا کہ یہ خرقہ فقر جو ہے یہ تمہارے حوالے ہیں کیوں؟ یہ بندگان خدا کی پرنا پوشی جو ہے یہ فقیر کا کام ہے فقیر کی بارگاہ میں سارے آتے ہیں فقیر کی بارگاہ میں دیکھ بھی آتے ہیں فقیر کی بارگاہ میں بند بھی آتے ہیں فقیر اللہ کی شانِ رحمت کا مظر ہوتا ہے جس طرح اللہ کے دسترخان سے مسلمان بھی کھاتے ہیں اور کافر بھی کھاتے ہیں اس طرح فقیر کا زنگر بھی اور فقیر کی محبت بھی سب کے لیے عام ہوتی ہے وہ کسی کے عیبوں کو اجاگر نہیں کرتا بلکہ اس کا کام ہے کہ ہر ایک کے عیب کی پرنا پوشی کریں حضرت علی نے عرض کی کہ مجھے اگر ذہمت ملے گی تو میں جلتا ہے اتنے خدا کی پرنا پوشی کروں گا فقیر کس چیز کا نام ہے یہ پرنا پوشی کا نام ہے درویش کی بارگاہ کیوں کھلی ہوتی ہے لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں لوگ ظاہر میں لڑ رہے ہوتے ہیں لیکن فقیر سے انسان کی تبقی ہوتی ہے کہ جس طرح کا بھی آئے فقیر جو ہے وہ اپنے دامن کو اس کے لئے کچھ آدھا کرتے فقیر اپنے دامن کے لئے دامن کو اس کے لئے کچھ آدھا کرتے ایک درنیشت ہے تو کچھ لوگ ان کا معاملہ لے کر جو ہے وہ ان کے پاس آئے تو بعد میں ہوتا ہے کہ جس کے حق میں فیصلہ نہ ہو یا جو محسوس کرے کہ بھئی بات ایسے ہونے چاہیے تھی فقیر جو ہے وہ سب کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کہنے لگے کہ دیکھیں جی کہ انہیں تو انصاف کرنا چاہیے تھا میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے انصاف لینا ہے تو آپ قاضی کے پاس جائیں اگر آپ نے سب سے محبت لینی ہے تو پھر فقیر کے پاس جائیں فقیر کا کام تو فقیر کی ڈیوٹی تو یہ ہے کہ وہ سب سے محبت کریں فقیر کا منصب یہ ہے کہ وہ سب سے محبت کریں آپ فقیر کو فیصلے کے انتحار میں ڈالتے ہیں کیوں ہے فیصلہ کرنا جج کا کام ہے فیصلہ کرنا تازی کا کام ہے فتحہ لینا ہے تو مفتی کے پاس چلے جاؤ محبت لینی ہے تو فقیر کے پاس چلے جاؤ فقیر نے سب سے محبت کرنی ہوتی ہے فقیر نے تفریق نہیں کرنی ہوتی فقیر کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ سارے مل کر رہے ہیں فقیر یہ کوشش نہیں کرتا کہ جھگڑا بڑے فقیر یہ کوشش کرتا ہے کہ جھگڑا جو ہے وہ ختم ہو تو حضرت علی نے کہا کہ میں اے بندگان خدا کی پردہ کوشش کروں گا آپ نے فرمایا کہ یہ نعمت تمہارے نام حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے ہر سلسلے میں روحانیت تقسیم ہوئی یاد رکھیں کہ قادری ہو نقشبندی ہو صحر بردی ہو چشتی ہو چار سلسلوں کو ہم جانتے ہیں سلسلے اور بھی ہیں پولپیہ سلسلہ ہے شازلیہ سلسلہ ہے رفائیہ سلسلہ ہے سب کو جو نعمت باطنی ملتی ہے وہ اہلِ بیعتِ اتھار پہ کھرانے سے ملتی حضراتِ نقشبندیہ ہیں ان کے شجرے میں ابو بکر صدیق ہیں لیکن آگے جائیں تو سلمان فارسی ہیں حضرتِ ابو بکر صدیق کے بعد اور سلمان فارسی وہ ہیں جنہیں حضور نے فرمایا کہ سلمان فارسی میرے اہلِ بیعت میں سے ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ قاسم بن محمد بن ابی بکر ہیں محمد بن ابی بکر وہ ہیں جو حضرتِ ابو بکر کی کے بیٹے ہیں لیکن ان کی تربیت اور پربلش جب حضرت وہ ملکون کامسن تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا بیسان ہو گیا ان کی تربیت اور پربلش حضرت علی مرتضی نے فرمائی ان کے بیٹے ہیں قاسم بن محمد ابی بکر اور قاسم بن محمد بن ابی بکر سے یہ فیض ابو بکر صدیق کا کیسے ملا امام جعفر صادق کو ملا اسی پر نقشبندی سلسلہ بھی اہلِ بیعتِ اتھار ہی سے منسلک ہے یہ اہلِ بیعتِ اتھار کا منظم ہے کہ انہوں نے روحانیت کی دورت کو تقسیم کیا ہے تو اروابِ تصوب لکھتے ہیں کہ وہ جو خرقہِ فقر ہے وہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہوں نے خاص طور پر سلسلہ چشتیاں کے بزرگوں کو عنایت فرمایا ان کا کام ہے سارے سلسلے مفتاز ہیں ہر ایک سلسلے کی ڈیوٹی ہے لیکن سلسلہ چشتیاں کے درویش وہ ہیں جن کا کام ہے بندگانِ خدا پر شفقت کرنا محبت کی دولت کو تقسیم کرنا اور یہ ان کی محبت کا عالم کیا ہے مشایق کے چشت میں ایک جلیل قدر مشایق ہے شیخ ہے حضرت قلوبِ ممشاہ دینوری رحمت اللہ ہے حضرت داتا گجبکس رحمت اللہ نے ان کا بڑی محبت سے تذکرہ کیا ہے اور ان کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ خود حضرت داتا گجبکس رحمت اللہ لکھتے ہیں وہ ان کا ایک طریقہ کار لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب وہ اپنی خانکاہ میں بیٹھتے لوگ آتے دور دور سے ان کے علم کا شہرہ سن کر فقر کا شہرہ سن کر روحانیت کا شہرہ سن کر اور کوئی شخص جب آتا اور وہ کہتا کہ میرا یہ معاملہ ہے تو آپ اس سے پوچھتے کہ تم ایک بات بتاؤ کہ تم مقیم ہو کے مسافر ہو تمہاری نیت کیا ہے تو میرے خانکاہ میں مستقل قیام کروگے یا اپنا معاملہ پوچھ کر تو جو ہے وہ باپس چلا جاؤگے تو وہ کہتا کہ نی میں مسافر ہوں جب تک میرا فصلہ ہوگا میں آپ سے کچھ استفادہ کروں گا اس کے بعد میں چلا جاؤں گا تو جب اثر کا وقت ہوتا تو آپ اس شخص کو کہتے کہ بھئی جاؤ اب تم واپس سے لے جاؤ وہ کہتا کہ میں اتنی دور سے آیا مجھے رات اپنی خانکاہ میں آپ ٹھہر لے دیں آپ فرماتے کہ بات یہ ہے کہ اگر تم رات میری خانکاہ میں ٹھہر جاؤگے تو پھر مجھے تم سے محبت ہو جائے گی اور جب دوسرے دن جاؤگے تو پھر مجھے بڑی تکلیف ہوگی اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایک مناسبت قلبی سے پیدا ہونے سے پہلے پہلے ہی جو ہے وہ یہاں سے چلے جاؤ اپنا سوال تم نے کر دیا اور میرا جواب تم نے سن لیا اب اس سے پہلے کہ ہمارے درمیان محبت پیدا ہو جائے اور تم یہاں سے جب جاؤ گے تو پھر مجھے تکلیف اور عذیت ہوگی بہتر یہ ہے کہ اس سے پہلے پہلے ہی یہاں سے چلے جاؤ اور فقیر کو پھر جدائی کا لکھنا تو اگر رہنا ہے تو پھر میرے پاس رہو اگر مقیم ہو تو یہی رہو اور مسافر ہو تو اپنا مسئلہ حل کرو اور یہاں سے پہلے چلے جاؤ اس لیے کہ تم یہاں رہ جاؤ گے تو پھر مجھے مجھے جو ہے وہ تم سے محبت ہو جائے یہ فقیروں کا طریقہ کار ہے یہ وہ لوگ ہیں جو سلسلہ آریہ چیستیہ سے کہ یہ لوگ ہیں اور اس سلسلے کی وراست جو بڑی شخصیت ہیں حضرت خاجہ غریب نواز مہین الدین اجمیری رحمت اللہ ہے اور ان کا کیا طریقہ کار ہے ان کے شیخ حضرت عثمان حالونی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ دادا پیر حضرت خاجہ شریف زندنی تم ان کے پاس جاؤ ان سے بھی استفادہ کرو وہ زندان قصبے میں اپنے دادا پیر کی زیارت کے لیے حاصل ہوئے اور ان کے پاس رہنے لگے ان سے درس و تدریس لہنے لگے ایک دن نماز خجر کے بعد حضرت خاجہ شریف زندنی نے کہا کہ مہین الدین آج وقت خاص ہے اور اللہ تبارک کا مطالعہ کا ایک خاص کرم آج پر ہونے والا ہے ایک منزل روحانیت پر میں پہنچ رہا ہوں اور آج جب میں مراقبے کے بعد چاشت کے وقت اپنا دروازہ کھولوں گا تو اللہ کا مجھ سے بانا ہے کہ جس کی نظر میرے چہرے پر پڑے گی اللہ اس کی مغبرت فرماتے گا اللہ اس کی مغبرت فرماتے گا یہ درویجوں کے راز تو تم یہی رہے نا میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میرے چہرے پر نظر ہے وہ تمہاری پڑے تاکہ تم اس نعمتے خاص سے بہرہ بر ہو جاؤ آپ نے ارض کی کہ میں حقوں کی تعمیل کروں گا وہ اپنے بجھرے کا دروازہ بند کر کے مراقبے میں چلے گئے اور محمد حجبہری نے کیا کیا کہ وہ کسوے میں آگئے دروازہ بٹکایا اور دکانداروں کو کہا کہ دکانداری کرتے رہتے ہیں وہ تھوڑی سی دیر سے چلے جانا مزدوروں کو کہا کہ مزدوری تو چلتی رہتی ہے تھوڑی سی دیر سے جو ہے وہ چلے جا رہا کاشتکاروں کو کہا کہ تم نے صبح جتنا کام کر لیا ہے ذرا مقفہ کر لو اور حاجی شریف زندانی کی خانقہ میں آجاؤ ایک خاص نعمت بٹنے والی ہے خاجہ مہین الدین ہر گھر میں گئے اور سب کو وہاں پر اکٹھا کر لیا جب چاشت کے وقت دروازہ کھلا تو ایک حجوم خلائد وہاں پر موجود تھا حاجی شریف زندانی بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ مہین الدین میں نے تو کہا تھا کہ تم یہی بیٹھے رہنا اور تاکہ یہ نعمت تمہیں ملے تم نے پورے قسمیں کو ہی اکٹھا کر لیا آپ نے ارض کی کہ حضور میرا دل نہیں چاہا کہ حضور کی اتنی امت جو ہے وہ اس فیضان سے محروم ہو جائے میں نے چاہا کہ میں سب کو اس نعمت میں شریف کر لوں اگر مجھے اس جرم میں گرفت ہو گئی اور سزا بھی مل گئی تو اکیلا مہین الدین جو ہے وہ اس کو بردال کر سبا جی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مہین الدین تم تو غریب نواز ہو تم تو غریب نواز ہو یہ وہ غریب نوازی کا طغرہ ہے جو مہین الدین اجمہری رحمت اللہ علیہ کے ماتھے پہ ان کے دادا پیر نے لکھا ہے یہ غریب نوازی کا بسط ہے یہ غریب نوازی کی صفت ہے جو کہ وہ لے کر برے سنہین پاک و ہند پہ تشریف لائے ان کے فیضان کے بارے حضرت قطب الدین بختیار کا کی ہے اور قطب الدین بختیار کا کی رحمت اللہ علیہ کے فیضان کے بارے ہیں حضرت خاجہ فرید الدین گنجے شکر زہد الانبیاء اور فرید الدین گنجے شکر کا تو ایک کول ہی جو ہے وہ کل کا مزال بتانے کے لیے ایک بڑا نمائندہ کول ہے نا ایک شخص آیا اور اس نے کینچی آپ کی خدمت میں پیش کر اور کہا کہ یہ بڑی اچھی کینچی ہے اس کی دھار بڑی تیز ہے اور یہ پائدار بھی بڑی ہے آپ نے فرمایا کہ فقیر کی خدمت میں کینچی لے کر نہیں آتے فقیر کو پیش کرنا ہے تو سوئی پیش کرو اس لیے کہ فقیر کاٹنے کے لیے نہیں ہوتا فقیر جوڑنے کے لیے فقیر کا کام کاٹنا نہیں ہے فقیر کا کام جوڑنا ہے اور فرید الدین گنجے شکر زہد الانبیاء ان کا لقب ہے صوفیاء میں زہد الانبیاء انہوں نے اتنے مجہدے کیے جوانی میں اتنا جو ہے وہ انہوں نے زہد اور ریاست کی عبادت سے ان کو اتنی شغف تھی روزیں اس قسرت سے رکھتے تھے زہد الانبیاء کہا جاتا اور عبادت سے اتنی شغف جب وہ پاک پتن شریف میں خانکہ ہوئی لوگوں کا ایک حجوم رہنے لگا لوگ امڑ امڑ کر آنے لگے اور پھر لوگ اپنی ترخواستیں پیش کرتے کوئی دعا کے لیے عرض کرتا کوئی وظیفہ پیش کرتا کوئی اپنے مرض کا حال بتاتا کوئی اپنے گھر میں صلاح کے لیے جو ہے وہ بات کرتا کوئی کہتا کہ فلاں بادشاہ جو ہے وہ آپ کا بڑا معتقد ہے فلاں گورنر آپ کا معتقد ہے اس کے نام مجھے رکا جھ دیجئے آپ ساروں کے کام کرتے سب کی بیتہ سنتے بعض اوقات آدھی رات ہو جاتی اور لوگوں کی درخواستیں اور گزارشیں ختم نہ ہوتی اور گھر ختم نہ ہوتی جب سارے چلے جاتے تو پھر آپ مسلحے پر کھڑے ہوتے جو لوگ خادم ہوتے ہیں چونکہ آرام کا بھی انہیں خیال ہوتا ہے وہ محبت کرتے ہیں انہیں پتا تھا کہ حضرت بابا صاحب کو عبادت سے بڑا شگف ہے اور آرام کی بجائے ان کا دل نماز میں لگتا ہے یہ تو نوابن پڑنا چاہتے ہیں اور درویش اپنے معاملات کو قضاء کرنا بھی پسند نہیں کرتے وہ اپنی جو تصویحات مقرر کی ہیں ان کو پورا بھی ضرور کرتے ہیں ہر صورت میں تو انہیں اس چیز کا بھی ادراع تھا وہ کہنے لگے کہ آدھی رات ہو جاتی ہے آپ کو یہ ٹائن ٹیبل بنا لیں کہہ دیں کہ مغرب کے بعد میرے معاملات میں دخل نہ دیا کرو بابا صاحب نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ایک شخص بھی اگر خانقاہ میں یہ حضرت لے کر بیٹھا ہونا کہ میں تو آیا تھا اور میں نے فرید الدین سے بات کرنی تھی اور مسعود میں جی شکر نے میری فرید الدین مسعود سے میں نے اپنی بات کرنی تھی اور اس کے دل میں خلش رہ جائے نا تو مجھے مسلح پر کیفیت ہی نصیب نہیں ہونا مسلح پر کھڑا ہوتا ہوں اللہ کی بندگی کے لیے نا لیکن یہ خیال اگر میرے دل میں ہو کہ ایک بندہ خانقاہ میں ایسا ہے کہ جو اپنی بات کرنے کے لیے آیا تھا اور وہ مجھ سے بات نہیں کر سکا تو اس تصور کی وجہ سے مجھے مسلح پر کیفیت نصیب نہیں ہوگی جب تک ساری مخلوق اللہ کی جو ہے وہ مطبعی نہ ہو جائے اس وقت تک میں مسلح پر کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے کیفیت نصیب نہیں خدا کے بندے تو خدا کے عاشق تو نہیں ہزاروں بندوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا اس کو خدا کے بندوں سے پیار کروں اور پھر تربیت کیا ہے میں ایک پاکہ پہلے بتا رہتا ہوں حضرت خاجہ نظام الدین اور یار احمد اللہ نے جب وہ مسلح پر بیٹھے تو ان کا معمول بھی یہی تھا وجہ کے بعد اپنے معمولات کرتے پھر اشراع پڑھ کر چاشت کی نماز پڑھ کر وہ بیٹھ جاتے ایک حجوم امڑ امڑ کر آتا اور سب کی بات سنتے پھر لوگوں نے اپنے کاموں پر جانا ہوتا تو ایک آپ کے معمول میں تھا کہ مختصر سا آپ کیلولہ پڑھایا کرتے لوگوں کو بھی اس کا ادراب تھا لوگ اپنے گھروں کو چلے جاتے وہ بھی کیلولہ کے لیے مطابع سنت تھے لوگ آپ کی برکت کی وجہ سے اور کیلولہ نبی کریم صدر طالعی صلی اللہ کی سنت ہے تو اس کا معمول رائے تھا تو ایک دن آپ کیلولہ میں کہ ایک شخص آگیا ہوں اور اس نے کہا کہ میں نے تو بات کرنی ہے تو لوگ آپ کے خادم اقوال نے کہا کہ ابھی صبح سے لے کر آپ تک وہ بیٹھے ہوئے تھے پھر زہر کے بعد وہ آ جائیں گے اور پھر جب تک لوگ مخلوق مطمئن نہیں ہوگی وہ بیٹھے رہیں گے آپ کی خدمت کے لیے رات کو وہ اللہ اللہ کرتے ہیں یہ ایک مختصر سا کیلولہ تو ہے جس میں وہ آرام فرماتے ہیں تو تم چاہتے ہو کہ خاجہ جو ہے وہ اس مختصر سے مقت میں بھی آرام نہ کیا کرے تو بہتر یہ ہے کہ انتظار کر لو اس نے کہا نہیں مجھے تو جلدی ہے میں انتظار نہیں کر سکتا اتنے میں نظام الدین اور یہاں گبرائے ہوئے بھالا خانے میں آپ اوپر کی منزل پہ آرام کرتے تھے گبرائے ہوئے آپ تیزی سے اترے اور اقبال سے آپ نے پوچھا کہ کیا کوئی بندہ آیا تھا کوئی معاملہ لے کا اس نے کہا ایک شخص آیا تھا آپ نے فرمایا تم نے کیا کیا میں نے اسے کہا آپ یہ خاجہ کیلولہ کر رہے ہیں اور یہی تو مختصر سا وہ آرام کرتے ہیں چوبیس گھٹے میں تم یہ آرام بھی انہیں نہیں کرتے دیتے تو وہ واپس چلا گیا آپ نے فرمایا کہ مجھے فرید الدین گنجے شکر کی خواب میں زیارت ہوئی میرے مرشد مجھے ناراض ہوئے اور فرمانے لگے کہ نظام الدین اللہ کا ایک بندہ تمہاری درگاہ سے مایوس ہو کر چلا گیا ہے ہمارا ہم کیسے کر رہے ہیں آرے تکبیر آرے رسال فرمایا مجھے فرید الدین گنجے شکر نے سرزنے شروعائی ہے کہ اللہ کا ایک بندہ تمہاری درگاہ اور مایوس ہو کر چلا گیا ہے اور تمہیں آتوں آرام سے لٹے ہوئے ہو تمہیں نیند کیسے آ رہی ہے اور پھر میں وہ بھبرا کے اٹھے لیکن وہ جا چکے تھے اس کے بعد انہوں نے حکم دیا کہ اگر میں کیلولہ بھی کر رہا ہوں اور کوئی شخص ایسے میں آ جائے تو مجھے جگا کر اس سے ملاقات کروائے یہ فقیروں کی محبت ہے یہ جو اسلام پھیلا ہے آج ہم کہتے ہیں کہ صوفیوں نے اسلام پھیلا ہے یہ اسلام اس طرح جو ہے وہ اس نے نہیں پھیلا حضرت خاجہ اسلام دین علیاء رحمت اللہ علیہ آپ کو اللہ تبارکہ بات اللہ اس رہنی حصلی صحیح ہے سادات میں سے اور اللہ تبارکہ بات اللہ نے پڑے ایک عالی مرتبط کرانے میں آپ نے آگ کھولی یتیم ہو گئے آپ کی بھالدہ نے انتہائی انہم آگ سے آپ کی تربیت اور وہ سود کھاتا کرتی تھی اس سے مختصر سی آفدن ہوتی تھی اس سے وہ گھر کا خرچہ چلتا تھا اور بعض اوقات ایسا ہوتا کہ پاکے آجاتے اور کئی دن تک پاکے رہتے تو اس وقت وہ جزا پسا کرنے کی بجائے کہتی کہ بابا آج ہم جو ہیں اللہ کے مہمان ہیں آج ہم اللہ کے مہمان ہیں اور یہ جو روزہ ہے نا یہ اللہ تبارکہ بات اللہ کی طرف سے روحانی صحافت ہے یہ باطن کے لئے جو ہے وہ بہتر ہے یہ تو ظاہر کی قرآن ہے نا جو ہم کھا رہے ہیں اللہ تبارکہ بات اللہ جب صحافت کرتا ہے نا تو وہ بھوک کی اور روزہ کی توبیق دیتا ہے آج ہم اللہ کی مہمان ہیں وہاں فرماتے ہیں کہ میں اس کا عادی ہو گیا اور مجھے یہاں تک انہوں نے اس فضیلت کو بیان کیا کہ مجھے انتظار رہتا اور اگر کئی دن گزر جاتے نا اور گھر میں خوراک آتی رہتی اور رفاقے کی نوبت نہ آتی تو میں بے چین ہو جاتا اور میں اپنی والدہ سے پوچھتا کہ امی جان ہم اللہ کے مہمان کس دن بنیں گے ہم اللہ کے مہمان کس دن بنیں گے یہ وہ ماہیں ہیں جب اس انداز میں تربیت کرتی ہے نا تو پھر نظام مدینہ کی ہاں پیدا ہو جو اچوکوں کہہ رہی ہیں کہ پاکے سے قبرانے کی ضرورت نہیں ہے روزے سے قبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے یہ تو اللہ کی طرف سے روحانی رزق ملتا ہے انسان جب روزے سے رکھتا ہے اور ان کے خبیر میں یہ ہاتھ چامل ہو گئی کہ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ سلسل کھانا پکتا اور کھانا ملتا تو میں پریشان ہو جاتا اور بے جین ہو جاتا اور میں اپنی والدہ سے پوچھتا کہ اے امی جان ہم کس دن جو ہے وہ اللہ کے مہمان بنیں گے بدائیوں آپ کا شہر تھا آپ نے اس میں تعلیم حاصل کی اور وہاں پہ بدائیوں اولیاء کا شہر کہنا تھا خاص طور پر جلال الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ وہاں تشریف لائے وہاں آپ نے درویشوں کو کھلا پتی خود آپ بنگال میں کھلے گئے جلال الدین تبریزی بھی پرنے سے گئے کہ بڑے اکابر اولیاء میں سے ہیں بنگال میں اگر جائیں تو پھر ان کی شخصیت کٹ کٹ کا اندازہ ہوتا ہے بنگال کے لوگ جو سب سے زیادہ جس فقیر کے محتفید ہیں وہ ہیں حضرت جلال الدین تبریزی رہے پر ترنے ہیں وہ بدائیوں میں بڑا ارسا رہے ہیں اور وہاں پہ ان کا فیضہ نے صحبت نصیب ہوا بدائیوں کو مدینہ اولیاء کہا جانے حضرت خاجہ نے اقتدائی تعلیم حاصل کی پھر آپ کی والدہ آپ کو دلی لے کر آنے تاکہ میرا بیٹا پڑھے اور دلی میں بڑے کمال کے اساساسات سے آپ نے پڑھا ایک استاد آپ کے ہیں ملک کمال و دین زاہد ان کا طریقہ کار کیا تھا وہ کس قدر عابد و زاہد تھے ان کا بڑا شورہ تھا یہ بڑے ایک ہیں متقی ہیں غیاس الدین بلبن نے محل بنایا اس میں مسجد بنائی اس نے کہا کہ کوئی بڑے متقی شخص کو میں اپنی مسجد کا امام مقرر کرنا چاہتا ہوں لوگوں نے کہا کہ اگر کوئی اس وقت تقویٰ میں روحانیت میں علم فرد ہے تو وہ حضرت ملک کمال و دین زاہد آپ انہیں کہیں کہ وہ شاہی امام پہنچا ہے غیاس الدین بلبن نے انہیں بنایا اور کہا کہ تم میری مسجد کی امامت کرو غیاس الدین بلبن بڑا دبن بادشاہ تھا اور بڑا ایک جاہو جلال کا بادشاہ تھا بلیک بھی تھا یہ نہیں کہ صرف کوئی ظالم جاہو بادشاہ تھا غیاس الدین بلبن کے ہمارے برسلین پہ بڑے ایسانات ہیں اس نے مسلم تلطنت کو مضبوط برک کرنے میں بڑا کرنا رضا کیا لیکن جلالی بادشاہ تھا بڑے روب اور دب دبے والا بادشاہ بادشاہ تھا تو اس میں کمال الدین لاہت کو کہا کہ تم شاہی امام بن جاؤ ایسے بادشاہ کا امام بننا یہ بڑے اعزاز کی ظاہر میں تو بات ہے نا ہم جیسا آدمی ہو تو لوگوں کو بتاتا پھرے کہ مجھے تو غیاس الدین بلبن نے کہا ہے کہ شاہی امام بن جاؤ ملہ کمال الدین زارد نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ بادشاہ بات یہ ہے کہ اب لے دے کہ نماز ہی تو میرے پاس اپنی رہ گئی ہے تم چاہتے ہو کہ اسے بھی میں بادشاہ کے ہاتھ پر اکت کرنا پڑھاتے تھے نا شاگردوں کی بے لاؤس پڑھاتے تھے لیکن شاگردوں استادوں کی کوئی خدمت کرتے ہیں کوئی مشاہرہ مل جاتا ہے تو اسے وہ سمجھتے تھے کہ وہ تو میں ڈیوٹی دے رہا ہوں نا اس کے تو مجھے مشاہرہ ملتا ہے استاد کی حیثیت سے تو مجھے تنخواہ ملتی ہے تو وہ انہوں نے کہا کہ بادشاہ ایک میرے پاس نماز ہی تو اپنی رہ گئی ہے بادشاہ چاہتا ہے کہ اسے بھی میں بادشاہ کے ہاتھ پروخت کر دوں اور نماز بڑھانے کے بھی میں پیسے لوں اور اس کے بھی میں جو ہے وہ دام کرے کروں تو اس لیے میں تو یہ امام بننے کے لیے تیار نہیں بادشاہ نے جب دیکھا تو دوسری بات اس نے بھی نہیں کی اس نے کہا کہ اس شخص کو میں انہیں تقویے پانی چھوڑتا ہوں تو ایسے شخص سے آپ نے خاص طور پر استقادہ کی اور وہ جو ہے وہ کوئی شاگرد جو ہے وہ غیر آزر ہوتا نا تو وہ آتا تو اسے کہتے کہ مجھ سے کیا قصور ہوا کہ تم نہیں آئے تو مجھے بتاؤ تاکہ میں دوبارہ وہ حرکت کروں اور تم میرے پاس آنے ہی چھوڑتا بڑے وہ اس معاملے پہ جلالی تھے اور بڑے غیرمان تھے کہ میں پڑھا رہا ہوں اور نہیں لیکن نظام مدیلہ علیہ آرہا ہے اگر کسی وجہ سے وہ نہ آسکے تو وہ کہا کرتے تھے کہ سید تم ناغانہ کیا ہمارے نہ آنے سے مجھے بڑے بیچہنی ہوتی اور اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے کیوں جو لوگ ہوتے ہیں نا جوہرِ قابل کو پہچان لیتے ہیں حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر سے خاجہ نظام الدین اور یاکو ایک بڑی مناسبت تھی بچپن سے وہ کہتے ہیں کہ بلائیو میں ایک شخص ملتان سے ایک شخص تھا جس کا کام تھا کبالی کرنا تو وہ پہلے ملتان گیا پھر وہ پاک فتم گیا تو وہ پھر اس کے بعد دلی اور بلائیو آیا تو اس نے مختلف درویشوں کا تذکرہ شروع کیا میں سنتا رہا پھر اس نے کہا کہ پاک پتن میں ایک ایسے عجوداً اس وقت کہتے تھے کہ ایسے درویش ہیں جن کی مثل اس وقت دنیا میں نہیں اور کوئی ایسے خوبصورت انداز سے اس نے تذکرہ کیا کہ بچپن سے ہی میرے دل میں بابا فرید الدین گنجے شکر کی محبت راجع ہو اور میں ان کا نام ہر نماز کی بات لیا کرتا یہاں تک کہ میرے ہمجولیوں کو بھی خبر ہو گئی کہ یہ بابا فرید الدین سے بڑی محبت کرتے ہیں اور کسی کو کوئی کام ہوتا نا تو وہ دیکھتا کہ میں کام نہیں کر رہا یا مجھے اس میں پولجن ہے تو وہ مجھے کہتے کہ نلام الدین فرید الدین پیر فرید الدین کے صدقے میں ہمارا یہ کام کرتا تو مجھے پھر اس کا کام کرنا پڑ جاتا ابھی میں انہیں دیکھا نہیں بچپن کا عالم ہے لیکن جو یہ روحانیت کے سلسلے ہیں اس کے کوئی راز ہوا کرتے ہیں اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ کس کا نصیبہ کہاں ہے اور وہاں جانے کا سبب بن جاتا ہے اس روز سے میں تیرا پرستارِ حسنوں ہوں دل میرا آشنائے محبت بھی جبنا تھا پھر وہ دلی میں آگئے تو دلی میں اب یہ دیکھئے کہ اللہ کی طرف سے کیا انتظام تھا کہ نجیب الدین متوقع رحمت اللہ علیہ یہ بابا صاحب کی چھوٹے بھائیں اور جو آپ کی بالدہ نے مکان کرائے پہ لیا تو وہ بالکل ان کے پڑوس میں تھا اور نجیب الدین متوقع رحمت اللہ علیہ ایک مسجد میں امام تھے اور متوقع انہیں توقع کی وجہ سے کہا جاتا ہے اور اگر ان کی داستان پڑھیں سنانا شروع کریں تو وہ پھر ایک علیہ دا نشست کا ایک موضوع ہے وہ واقعا تھا متوقع تھے اور دنیا سے انہیں کوئی رغبت نہیں کی بابا صاحب کی چھوٹے بھائیں تو وہ فرماتے ہیں کہ بابا صاحب کا ذکر جو ہے وہ وہاں پر ہونے لگا میرے دل میں محبت راسک ہو گئی میں چاہتا تھا کہ پاک فدن شریف چلا جاؤں لیکن تعلیم کے اسباب کی وجہ سے میرے سے سفر نہیں ہو رہا تھا اور پھر ظاہر کے حالات بھی ایسے نہیں تھے کہ اسباب سفر بھی جو ہے وہ انہیں محسن نہیں آتے کہنے لگے جب میں نے پڑھ لیا تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں اب کہیں کاضی لگ کوئی ٹیسٹ دے دوں جا کے میٹ میں کو کہوں کہ میں نے تو یہ فضیلت حاصل کر لی ہے اور علم میں انہیں اتنا کمال حاصل تھا کہ جس بھی محفل میں وہ چلے جاتے تھے وہ نظام الدین محفل شکن کے نام سے مشہور ہو گئے نظام الدین بہاز کے نام سے مشہور ہو گئے تھے کہ جس مسئلے پہ نظام الدین مفتگو شروع کر رہتا ہے اس میں پھر اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا یہ جس محفل میں چلا جائے اسے اُلڑ دیتا اس قدر انہوں نے گہرائی سے علم حاصل کیا اور علم میں ان کی اتنی شورت ہو گئی تب ان کے دل میں خیال آیا کہ میں نے پڑھ لیا ہے علم میں میری شورت بھی ہے ہمائی دین سلطنت تک پہ یہ بات پہنچی ہے تو میں کہیں جا کے قاضی اور کزا کو میں پیش ہو جاؤں اسے ٹیسٹ نور کریں قاضی لگتے ہیں تو میں حاضر ہوا حضرت نجیب الدین متوقع کی خدمت میں اور اسے میں نے کہا کہ انہیں میں نے عرض کی کہ حضرت سورہ فاتحہ پڑھئے یہ طریقہ تھا اس وقت کہ بزرگ کی خدمت میں جاتے تھے تو انہیں عرض کرتے تھے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کی لئے تاکہ اس کی برکت سے میرا فلاہ مسئلہ حال ہو جائے تو میں نے ان سے عرض کی کہ آپ فاتحہ پڑھئے تاکہ میں اس کی برکت سے کہیں قاضی لگ جاؤں تو وہ یوں محسوس ہوا کہ جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں میں نے پھر عرض کی پھر یوں محسوس ہوا جیسے انہوں نے سنا نہیں وہ کسی محبیت میں پھر میں نے جب عرض کی تو انہوں نے بڑی سادگی سے بس ایک ہی فکرہ کہا کہ بابا نظام قاضی مشو چیزیں دیگر مشو تم قاضی نہ بنو تم تو کچھ اور ہی چیز بنو گے قاضی نہ بنو کچھ اور بنو وہ کہتے ہیں کہ کچھ ان کے قلبے میں ایک ایسا خانوص تھا کہ میرے دل سے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے منصب کی تمنہ نکل گئی ہمیشہ ہمیشہ کیلئے منصب کی تمنہ نکل گئی اور پھر شوق غالب آ گیا اور پھر میں بابا فنید الدین گندے شکر کی بارگاہ میں حاضری کے لئے چند پڑا کوئی اسباب نہیں تھے لیکن ایک دن معظم نے خجر کی ازان دی اور اس کے بعد اس نے تلاوت کی آیات کا مقوم تھا کہ کیا اہل ایمان پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی خشیت سے پھگل جائے اللہ کی طرف راگت ہو جائے تو مجھ پہ ایک کیفیت تاریح ہو گئی میں نے کہا کہ نواز پڑھو اور برن پاک پتہ چھریف کروں اور میں عجودم کی طرف چند پڑھا اب بابا صاحب رحمت اللہ نے سلسلہ آلیہ چیز کیا میں ایک بشارت چلی آ رہی تھی کہ اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک محبوب کو پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں ایک محبوب کو پیدا کرے گا اور اس کی علامات مشاہد جو ہیں وہ سینہ بسینہ اپنے خلفاء کو بتا رہے ہیں اس سلسلے میں ایک درویش ایسا ہوتا ہے جس کے پاس سلسلے کی خیادت ہوتی اور اس کو نامزد خاجہ غریب نواز نے سلسلے کی قیادت قدق الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ وسلم جو تبارکات چلے آ رہے تھے آپ نے اپنی اولاد کے لیے وسیعت نہیں کی آپ نے کہا کہ یہ قدق الدین بختیار کاکی گدو قدق الدین بختیار کاکی نے وہ وسیعت فرید الدین گنجے شکر کے لیے کی اور وہ براست وہ تبارکات فرید الدین گنجے شکر کے پاس تھے وہ تبرکات بھی انہوں نے آگے اہل کو دینے تھے اور یہ بھی انتظار سمکتا تھا کہ اس علامت کا ایک محبوب اللہ نے اس سلسلے میں بیچنا ہے اب نظام الدین اولیاء جوان وہ جب حاضر ہوئے بابا صاحب کی بارگاہ پوچھتے ہوئے وہاں آئے تو جیسے ہی بابا صاحب نے دیکھا کہ کافلہ آ رہا ہے اور اس میں ایک روشن چہرے والا نوجوان ہے جس کی پیشانی سے سادت جیسے ہی نظر پڑی تو وہ محبوبیت کی ساری علامات جو کہ انہیں تلقین کی گئی تھے انہوں نے نظام الدین اولیاء کے چہرے پر ملائے اور اس سے پہلے کہ خاجہ صاحب حاضر ہوتے ان کی نظر جب آپ کے چہرے پر پڑی تو ان کی زبان پہ ایک شیر جاری ہوا کہ اے آتش فراقت دلہاں کباب کردہ سہلاب اشتیاقت جہاں کباب کردہ اے وہ کہ تیرے فراق میں تو کتنے دل کباب ہو گئے ہیں اور کتنے گھر جو ہے وہ اس انتظار میں بسے اور پھر اجڑ بھی گئے یہ ایک محبوب آنے بانا ہے بابا صاحب کی نظر جب پڑی نظام الدین اولیاء پہ تو انہوں نے کہا ہے آتش فراقت دلہاں کباب کردہ سہلاب اشتیاقت جہاں خراب کردہ کہ کتنے جو ہیں وہ دل جو ہیں وہ تمہارے فراق میں کباب ہوئے اور دنیا سے چلے گئے اور کتنی بستیاں کتنی خانکائیں اس انتظار میں آباد ہوئی کہ ایک محبوب وہاں پر آنے والا ہے اور تم جو ہے وہ آبائب ہو تو یہ بابا صاحب نے انہیں دیکھتے ہی شیر پڑھا انہوں نے سلام عز کیا اور روح کی بابا صاحب کی شخصیت میں جہاں ملائمت کی درویش کی شخصیت میں ایک روح بھی ہوتا ہے تو ایک لرزہ سا اور پھر آپ عدب والے تھے ایک تاریت تھا تو بابا صاحب نے مسکرا کر فرمایا یہ لے کل داخل ان تحچت ہو جو بھی کل نیا آتا ہے نا تو وہ ایک روح بھی ہوتا ہے آستہ آستہ جو ہے وہ تم یہاں کے معقلات سے باقی ہو جاؤ گے اور پھر بابا صاحب نے انہیں خوش آمدیب کہا اور اپنی تربیت میں لے لیا اور پھر وہاں کے واقعات اگر بیان کیے جائیں تو مجھے حکم تھا کہ گھنٹا تقریر کرنی ہے اور دھڑھ لے نار کر دی ہے تو میں نے ارز کی تھی کہ یہ بھی بڑا مشکل ہے میں بڑا ہو گیا دھڑھ لے نار تقریر تو نہیں مرحبات صاحب کرنے کے تو وقت تو میرا خیال ہے میرا ہو گیا جو چند باتیں میں ارز کرتا ہوں محبوب کا تذکرہ ہے نا اس میں ایک عبیت ہوتی ہے اور اس کے پہلو جو ہے وہ انسان شروع میں کہتا ہے کہ کیا بات کریں گے لیکن پھر یہ خود با خود محبت کے پہلو جو ہے وہ نکلتے چلے جاتے تو کس انداز سے خوبصورت انداز سے وہ بابا صاحب کی تربیت میں تھے ایک دن بابا صاحب نے مجھے دعا بتائی اور کہا کہ اس طرح پڑھو انہوں نے وہ دعا یاد کرنے اور پڑھنے لگے تو جب بیٹھے تھے کیونکہ وہ سالے تھے بہت بڑے آدم تھے بابا صاحب کے دامات بہت جلیل القدر آدم تھے انہیں دلی میں وہ قاضی تھے کوئی مسئلہ درپیش ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو علماء یہاں کے حال نہیں کر سکتے میں بلک بخارہ کے علماء سے جا کے ملتا ہوں تو کسی نے انہیں کہہ دیا کہ بلک بخارہ بھی چلے جانا لیکن جب دیبالپور سے گزرونا تو سائل پہ ایک سڑک جاتی ہے اجودن وہاں پہ بابا صاحب سے بھی بھی لینا وہ بڑے ایران ہوئے کہ وہ دیبال بھی ایک سینٹرل پلیس تھا جہاں آپ نے روٹ دے تھے آگے جاتے تھے اس وقت صوبہ تھا دیبالپور تو وہ کہنے لگے کہ دلی میں بھی نہیں اور ادھر لاہور میں بھی نہیں دیبالپور میں بھی نہیں ملتان میں بھی نہیں یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ دیبالپور سے بغلی گلی جا رہی ہے اور اجودن جا کے بابا ساتھ سے مل لینا تو وہ بڑے ایران ہوئے انہوں نے کہا وہ فقید کیا مجھے بتائیں انہوں نے کہا کہ ملتو لینا خیر وہ چلے لاہور کے علماء سے بھی ڈسکس کی انہوں نے مسئلہ حال نہیں ہوا دیبالپور سے اب اگر دیبالپور پہ آئے تو یاد آ گیا